اسلام علیکم مہترین ناظرین ہمارے اس ملک کے ایک بہت بڑے صوبہ ایک بہت بڑی جگہ 36 گڑ کے جو کپردہ میں جو فسادات ہوئے جھنڈوں کے لے کر وہ پوری ملک پورا ملک نہیں بلکہ بہاری ملک کے لوگ بھی جانتے ہیں اب اس کے اندر دیکھنے میں آرہا جو ہمارے اس ملک کے اندر جو گنڈے لوگ ہیں جو گنڈا گردی وہ کر رہے ہیں ہم سے سنتے آ رہے تھے اور ہم بہت زیادہ دیکھا تھا اس پول میں بھی مدارس کے اندر بھی بتایا گیا کیسے ایسے انگریزوں نے قبضہ کیا ایسے مسلمان انہیں غیر مسلموں انہیں سب نے مل کر ان سے اس ملک کو آزاد کرایا اور ایسے ایسے وہ ظلم کرتے تھے لیکن اب یہ دیکھنے مارا کہ ایسے ہی لوگ حرکت ہے ان جیسی ہی ہے اب اس ملک کے اندر کر رہے ہیں کبھی جھنڈے کو لے کر بھی بات کر رہے ہیں بھائی اس ملک کے ساتھ آگر پیار محبت ہے تو آپ اس ملک میں چین اور سکون کے ساتھ رہیے اور آگے جو دوسرے ملک ہیں جو چھوٹی چھوٹی ملک تھے اتنی بڑی ان کے پاس طاقتیں مال اور دولت ہوتی چری جا رہی ہے ایسے بننے کی بنانے کی کوشش کیجئے پڑھائی لکھائی کیجئے تاکہ آگے ترکی ہو نہیں ایسا نہیں کریں گے کیونکہ گنڈا گردی سیگھائی گئی ہے تو گنڈا گردی ہی کریں گے اب کبردہ کے اندر آسام کے اندر کیا ہوا دہلی کے اندر جو فسادات ہوئے تھے وہ بھی آپ جانتے ہوں گے دہلی میں فسادات ہوئے پولیس جو ہے بات کو آئی اور سب کچھ وہاں نمٹ گیا تھا بعد میں وہ دیکھ رہے کی گئے لیکن اب فسادات یہاں وہ کبردہ میں ہوئے جگہ جگہ پر لوگوں نے جو گنڈا گردی کر رہے تھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کس طریقے سے جھنڈا اتروا رہے ہیں دوسرے سماج ہے ان کے مقابلے میں جھنڈا اتار رہے ہیں گھر پر چڑھ رہے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اور ایسی بہت ساری ویڈیو ترہ ترہ کی ریلیا ایک حجوم ہے اب پولیس نے لیکن بہت اچھا کام کیا کاروائی کی آنسو گیس داگے گولے داگے اور ان کو جھنڈا لاتھیوں سے مار مار کر ان کی مرمت کر کے بھگا دیا گیا تو ایسا تو ہونا ہی چاہیے اگر ملک کے اندر کہیں بھی فساد ہو کہیں بھی اس طرح کی حرکت ہو تو ان کو جلدی سے نپٹایا جائے تاکہ آگئے کہیں خون خرابہ نہ ہو اور فسادات نہ ہو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کہیں کہیں کچھ گنڈے لوگ بھی جہاں پولیس میں ان لوگوں کے ہوتے ہیں وہاں پر ایسے ہی حرکت ہوتی ہے کہ پہلے ان کو لپٹایا جاتا ہے پہلے یہ خوب فساد بچاتے ہیں پھر وہ بات کو وہاں پر پہنچتے ہیں لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر ایسا نہیں ہوا وہاں جو ہے معاملے کو کنٹرول میں کیا گیا اور وہاں کی سیمائے کبردھا جو وہاں کے ظلہ ہے اور سیمائے سیل کی گئی تاکہ آگے فساد نہ پڑے تو بہت اچھا کام ہے تو دوستو آپ کو اس کے بارے میں کیا رائے ہے کیا کرنا چاہیے ہمارے ملک کو ہماری پولیس کو تو کمینٹ بوکس کے اندر ضرور لکھیں اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دوسری جو نئی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں وہاں آپ تک آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں موسیقا